ایک دن رسول پاک نے اس محبت کا بھی اعلان فرمایا اور کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ انداز بھی انو کا ڈریکٹ قسم نہیں رب محمد کی قسم فلا و ربک اللہ بھی فرماتا ہے محبو مجھے تیرے رب کی قسم یہ اس انداز کی آیت یہ اکیلی ہے قرآن پاک فلا و ربک محبو مجھے تیرے رب کی قسم حضرت عائشہ کر سم اٹھاتی تو کہتی رب محمد صل اللہ علیہ مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم لیکن جب ہوتی ہو نا نراز کوئی بات تمہارے دل میں ہوتی ہے تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم کی قسم پھر تم میرا نام نہیں لیتی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے جب راضی ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو صل اللہ علیہ وسلم اور جب تمہارے دل میں ایک بات ہو تو رب عبراہیم کہتی ہو تو حضرت عائشہ بات سن کے بڑی راضی ہوئی کہ محبوب اتنا خیال رکھتے یہاں تک حضور کو خیال ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں سے بول رہی ہے تو محبوب نے جب کہا نا ایسا کرتی ہو تو حضرت عائشہ کہنے لگے حضور قسم مجھے رب محمد کی میں نام ہی چھوڑتی ہوں دل سے تو نہیں نہ نکال سکتی حضور نام صرف چھوڑتی ہوں صرف نام وہ نام میں حضرت عبراہیم کا لے لیتی ہوں وہ ابھی تو آپ نے یاد کرایا ہے کہ وہ جدل انبیاء ہیں آپ نے یاد کرایا ہے تو نام صرف چھوڑتی ہوں باقی تو ہر چیز کا مقام اپنی جگہ پہ قائم ہے